تو میں نے نور محمد و آل محمد کو خلق کیا ابتدائے خلق کر فخلق تل خلق یہ کا روایہ آپ نے ہے حضور نے فرمایا اقلو ما خلق اللہو نوری یعنی نور و نبیی قیادت خدا نے سب سے کہہے اہلِ بیت کا نور خلق ہوں خوب یہ جو انسان جسے خلق کیا اور اس دنیا میں پھیجا اپنے حدف کو حاصل کر ہی نہیں سکتا اگر یہ محبت نہ ہو یعنی محبت ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان حدف اتردہ نہیں کہا سکتا فنہ کی منظر یا فنہ اتام کی منظر جس کے لئے اتسان کو بنایا گیا ایک ایسی جائے گا ہے جہاں صرف محبت کے ذریعے سے جائے جائے سکتا یہ جو آیت میں آپ کے ساتھ نے پڑھی آبا جوادی آمو ہی کہتے ہیں کہ اس آیت میں کیا کہتا ہے خدا میں نے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہہ دے لاس اکم علیہ وآجر یہ جو میں نے کہا رسالت انجام دیا اس میں مجھے کوئی عجر نہیں چاہتے الا المبددہ فی القربہ مگر یہ کہ تم میرے قربہ سے ایسی محبت رکھو جس کا اظہار ہوتا ہے یعنی خالی محبت نہیں کرتی ایسی محبت جس کا اظہار ہوتا ہے تو آج ہماری فرمانکے اگر انسان کے تمام میں اور انسان کی نجات میں محبت سے بڑھ کر کوئی اور چیز زیادہ اہم ہوتی خدا رسول سے کہتا خسیج میں رسالت پر اس کے بغیر نجات انسان ممکننے میں نجات بھی ممکننے میں خدا نے ہمیں استعمال کر جانے کے لئے بھی یہی رسطہ سے ساتھ خود بھی ہم سے محبت ہی چاہتا انسان کے دل میں اس نے اپنی محبت رکھی اہلی بید کی محبت رکھی انبیاء کی محبت رکھی علماء کہیں گے خدا بلد مدعال کی توہید پر ایک دلیل یہی محبت خدا بلد مدعال کے لیے جسجو کرتے کی ایک دلیل یہی محبت انسان بھی فکرت میں محبت کرنا سکھائے کس سے کمال جہاں پر بھی کمال ہوگا انسان اسی سے محبت کرتا ہے خدا بلد مدعال سے محبت کرتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ کمال جہاں پر بھی اس کا کمال جلوگا ہو جائے ممکن ہی نہیں ہے کہ فطرن پاک ہو لیکن اس سے محبت رکھتے انبیاء سے کیوں محبت کرتے اس لیے کہ وہ خدا کے کمال کا آئینہ ہے جلوگا ہے اہل بیت سے کیوں محبت کرتے اس لیے کہ وہ خدا بلد مدعال کی صفات کمالیہ اور جلالیہ کا یعنی قدرت مدعال کی صفات کی ضربات ہے کیسے ممکن ہے تمالے مطلب کی صفات کی ضرباتا ہو اور ایک انسان فطرتا محبت نہ کرتا ہے بس اگر کہیں دیکھیں کہ کوئی شخص اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو سمجھ جانا چاہئے یہ اپنی مطلب سے ہٹ گیا ہے اگر اپنی قطرت پر باتی ہوتا ممکن بھی نہیں کھا کے اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہے خدا دیں اس طرح سے ہوتا ہے جتنی عبادتیں ہمیں کہیں ہیں انجام خودی المجلس نماز لوزہ حج جتنی عبادتیں اس سب کی اہلیت کب ہے کہ جب ہم یہ اپنی محبت پر کر دیں محبت پر کر دیں کسی اور چیز کی داریس میں نہیں دیکھئے حدیث میں آیا آئے تھے باس لوگ قومن عبداللہ قومن عبداللہ اور رہبہ در باس لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی در کی وجہ سے اپنی محبت کرتا ہے انہیں در ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو جہنمیں گا دیئے تھے لیکن روایہ اگر دل کا عبادت و عبیر یہ غلاموں والی عبادت غلاموں میں رہتا ہے اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو مالے سزا دے لحاظہ مخلط کام نہیں کرتا اگر کوئی خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہو کہ وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے آئیے غلاموں والی عبادت اگر جہنم کی خواہش میں عبادت کر رہا تو فرمایا دل کا عبادت تو چار جس طرح تاجر ایک چیز دے کے اس کے مقاملے میں کچھ لینا چاہتا ہے اگر انسان بھی عبادت اس لیے کر رہا ہو کہ اسے جنت شاہیے تو یہ تو تاجروں والی عبادت امام علی علیہ السلام نے فرمایا خدایا علی نا تیری عبادت جہنم کی خوف سے کرتا ہے نہ جنت کی آہش میں بل وجد تو کہا ہم نے عبادت اگر جب تجھے لائے عبادت ایک ایسی قوم خدا نے بتائی ہے جو خدا کی عبادت محبت میں کرتی ہے نہ اسے جنت کی خواہش نہ دوسر سے نہ جنت کی خواہش وہاں کیا ہے صرف محبت خدا میں گرفتار محبت محبت خدا میں گرفتار راتوں کو چانک چانک کے عبادت میں کرتے ہیں آپ اپنی کر اپنی کرتے ہیں اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ مجلس میں آنے کے بعد جنت نہیں ملے فرض کرتے ہیں دوسر سے بھی نہیں بجائے اگر آپ اپنے دل میں محسوس کریں کہ میں مجلس میں جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں حسین کی محبت میں گرفتا ہوں جان لے کے خدوص سے افادت جان کرنا نہ جنت کی خواہش میں آئے ہیں نہ دوسر سے بچھنے کے دل کھول کے دیکھا جائے پوچھا جائے کہ کیا کر رہے ہیں جواب دیکھیں کہ محبوب کا زرسل نہیں آیا صرف محبوب کا زرسل ایک مرتبہ جب رائیل آئے ایک ڈلے پہ حضرت افرانیم علیہ السلام کے ساتھ آنکہ کہا سفوحن مدوس رب ملائے حضرت افرانیم نے کہا تو کون ہے میرے محبوب کا نام دے رہا ہو یہ آدھا ریوڑ دے رہا ہو ایک مرتبہ پھر کہتے پھر کہا سفوحن مدوس باقی آدھا ریوڑ دے رہے کہا اب تو میرے محبوب کا نام لے میں خود تیرا غلام ہو جاؤ محبوب ایسے جذبے کا جہاں محبوب سے کچھ لے لے کی خواہش نہیں ہو دی فقط محبوب کی محبوب چاہیے ہوتی اس کی رزا چاہیے ہوتی اہل اہل کیسے آپ اندر دیتے ابھی جناب امیر کا کون پڑھا وہ فرما رہے کہ نہ جنگل کی خواہش نہ دو زب سے کرتا تیری محبوب میں گرفتا تیری خاطر تیری رزا کی خاطر عمل کرتا سورہ تاہر سورہ انسان نے بیان کرمایا کیا کہ اہل بیر نے خوش روڈیا راہ خدا میں دی کیا لیہ راہ خدا نے خوش روڈیا نہ ساد لیکن کس محبت سے دیا خدا نے پوری سورہ نازل کر آئیوہ خدا بھی محبت ہی دیکھ رہا ہے خدا یہ نہیں دیکھ رہا کہ عمل کی نازل آدھا انجام دے رہے خدا یہ دیکھ رہے کس ذل سے انجام دے باقی خندل سے محبت کے ساتھ خدا نے پوری سورہ نازل وَيُدْعِمُنَ تَعَامَ اللَّهُ خُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَدْعِمًا وَعَسِرًا جب یہ کر دیا ہے تو قرآن میں پیرے ایک مردم ایک کے بارے میں اور اس عمل کے بارے میں لگ شای کی کیا کہا کہ اہل اے بیل کیا فرما رہے تھے جو بھوٹیاں دے رہے تھے فرما رہے نہ ہمیں تم سے کوئی جزا جا جائے نہ ہی شکریہ جائے نہ جزا جائے نہ شکریہ جائے دیکھئے یہ بھی جو فرمایا ہے نا ہم تمہیں خدا کے لئے اتلاع اللہ علی انتی صاحب نے فرمایا کہ یہ بھی حقیقت میں الفاظ میں نہیں کہا الفاظ میں نہیں کہا الفاظ میں کہنا تب درست ہوتا ایک ہی لفظ کے ساتھ تب کن دن ہوتا جب مسکین اور یدیم و حصیر اکرٹھے آئے ہیں یہ تو اکرٹھے آئے ہیں ایک دن مسکین آیا ایک دن یدیم آیا ایک دن حصیر آیا جب یہ اکرٹھے آئے ہی نہیں تو ایک لفظ کے ذریعے سے کیسے تینوں کو خدا کیا گئے مالکہ ہوا انہوں نے الفاظ میں نہیں کہا تھا کہ ہمیں تم سے نہ جزا چاہیے نہ شکریہ خدا نے دل پڑھا قرآن میں لفظ دیا خدا نے دل بھی یہ کہ رہا خدا نے دل پڑھا قرآن میں لکھ دیا بس یہ عامل کیون جات دیتے ہیں یہ اپنے پروردگار کی رزا رون رہے رزا پروردگار کی ایک دل جیرہ جائے تو دیکھ جائے گا وہاں خدا بند بطعال کی محبت بھی محبت بھی اس کی محبت بھی یا دوسرا خواہ کی آجمہ پر شبیح حجرت سے کو تعالی بات کی گئی وَمِنَنَنَنَا بیج رہا یہ نفس بیج رہے کہ مقابلے میں چہتا کیا ہے قرآن نے کہا اقتبا امرضا فضل اس کو عربی سبحان میں مفہول اللہ کہتے ہیں یعنی ایک کام کرتے کی علت کیا ہے کیوں کر رہا قرآن نے کہا یہ اس لیے کر رہا تھا یہ چاہتا تھا رضا پروردگار مرضی خدا حاصل یعنی اقتدار ہی سے بیجنے والے میں دل کہ یہ تھا کہ میں بیج ہوں گا تو فقط اس کے عوض کہ آپ کی رضا میں بھی ہو جائے دیکھیں فکری قائدہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ خرید نہ ہو اور کسی نے کچھ بیج نہ ہو تو دونوں چیز معلوم ہونی چاہیے خریدنے والا جو چیز دے رہا ہے وہ بھی اور بیجنے والا جو دے رہا ہے وہ بھی یہ جو خدا نے اسے بے بشاہ کہا ہے یہ بھی لفظی نہیں کی ایسا نہیں تھا کہ خدا کہ میں خرید رہا ہوں علی کہ رہے کہ میں بیج رہا نہیں عمل ایسا کہ خدا نے کہا میں نے خرید اور ابھی بیج رہے لیکن شرط پوری ہونی چاہیے یعنی خریدنے والے کو بھی بتا ہو میں کیا خرید رہا ہوں بیجنے والے کو بھی بتا ہو میں کیا بیج رہا ہوں بیج رہا ہم لوگ عام لوگ جب معاملہ کرتے ہیں تو دھاڑے بنے کرتے کیسے ممکنہ ہمارا مولا دھا دھا دیکھیں ہم انسانوں کے بارے میں کیا فرمایا فرمایا عوام ہر چیز کی ایک قیمت بھی تمہارے نفسوں کی بھی قیمت اپنے نفس کو جنت سے خمبر نہ رہے توجہ کیا فرمایا اپنے نفس کو اپنے آپ کو جنت سے سن پر نہ بیجنا معلوم ہوا جنت موم کی اندری قیمت ہے فرمایا اس سے کار پڑھنا بیجنا مولا اس سے زیادہ پر مولا کہیں تو تمہاری قیمت اس سے بہت زیادہ تمہاری قیمت ہے ضرور پڑھے محمد و مولا کیا فرمائیں کہ تمہاری جنت نہیں ہے اپنے آپ کو پہچان روایت میں خدا اللہ تعالی انسان کو خلق کیا کہا یہ اپنا آدم خلق تل اشیاء علی اجر اے انسان میں پوری قائلان تمہارے لیے سجھ انسان ہر چیز چاند سورج ستار زمین میں جن دی میں یہ میں تمہارے لیے سجھ خلق تو کہنے میں میں تمہیں اپنے لیے بنا خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے آنکھ کو پہچان ہو تمہیں میرے مقام و انصف کے لیے نہیں بنا تمہیں میرے دنیاوی نعمتوں کے لیے نہیں معقین تمہیں اپنے لیے بنا یا انسان عزت محسوس کرنا شروع ہو جاتا خدا مجھے تمہیں اپنے لیے بنا رہا ہے انسان عزت پہ حسوس کرنا شروع جاتا نوایت میں من کام اللہ ہو جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا ایک حمال ہے بازار پہ کام کر رہا ہے حمال ہی کر رہا ہے سامان کر رہا ہے دیکھتا ایک بچہ اوپر سے جی کر رہا ہے یہ کہتا خدا اسے روک دے ہوا میں رکھا نیچے گا کہتا خدا دے دے جھولی میں آگیا ایک پر دوبار لوگ جب آگیا تو امان سلام سلام کہا نہیں میں پوری حمال ہوں کلی ہوں تمہارا سلام ہوں آگیا اچھا امام کے دوستوں سے ہوں کہا نہیں ہوں عام آگ کی جو تمہارے سلام کرتا پھر کہا یہ جا کیا کر لے بات سادھا سی ہے وہ جو کہتا ہے میں کرتا ہوں میں جو کہتا ہوں وہ کر دے یہ روایت جو من کان اللہ کان اللہ ہو جو خدا ہو جائے خدا اس کا ہو جائے ایک دروت پڑھتے محمد دعا محمد 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 بلندر تھا اللہ سی را محمد اگر میں خدا کا ہو جاؤ خدا میرا ہے ایسے جیسے میرے ایسے کوئی مخلوق ہی نہ ہو ایسے جیسے میرے ایسے کوئی بندہ پوری توجہ مجھے نایت دے اگر میں اپنی پوری توجہ